ناظرین یہ ابھی جو ایک بیان خان صاحب دے رہی ہیں کہ جی مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے مجھے حرانسہ کیا جا رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے اور اگر ایسا کیا گیا تو میں وہ تمام باتیں قوم کو بتا دوں گا جو سچ ہیں جس کے بعد اور میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑا نقصان ہوگا تو یہ ایک سٹیٹمنٹ اگر ایک لیڈر کی ہے تو چلو کوئی سمجھ میں آتا ہے لیکن عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر آزم رہ چکے ہیں تو اس لیے اس بیان کی اہمیت ہے اب بہت سائے لوگ کہتے ہیں جو بولتے ہیں وہ سب جھوٹ ہوتا ہے تو کوئی اس طرح کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی گفتگو ان کی اس کی جئے آ جاتی ہے جسے کوئی انٹرنیشنل میڈیا اٹھا لیتا ہے اور وہ یہ نہیں کہتا کہ جی عمران خان غلط بولتے ہیں وہ یہ تو یہ پوائن اٹھاتے ہیں کہ عمران خان اس ملک کے وزیر آزم رہے ہیں یعنی وزیر آزم نے یہ بات کی ہے اب ظاہر ہے ایک وزیر آزم ہے اس سے پہلے بھی وزیر آزم تھی ان کے سامنے بہت سے قومی راز ڈسکس ہوتے ہیں بہت سے قومی سلامتی کے معاملات سامنے رکھے جاتے ہیں بہت سے انڈیویجول بیسس پہ یا ادارے کے لیبل پر یا انٹرنیشنل ہی بہت سارے لوگ وزیر آزم سے بہت ساری باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں چاہے وہ وزیر خارجہ ہو سیکٹری خارجہ ہو فوج کے کچھ لوگ ہوں ادلیہ کے مثلا آپ کے ٹانی جنرلز ہوں تو بہت سارے میٹرز ڈسکس کرتے ہیں لیکن وہ اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ وزیر آزم نے خلف اٹھایا بہتا ہے کچھ اہم ترین پوسٹیں ہیں جنہوں نے خلف اٹھایا بہتا ہے کہ ہم پابند رہیں گے ہم حکومت میں رہتے ہوئے جو چیز بھی ہمیں پتا ہے اس کا ہم تحفظ کریں گے چاہے حکومت سے ہم الک کر دی جائیں ماضی میں بہت ساری حکومتوں کو ہٹایا گیا بہت سے لوگوں پہ الزام لگا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ بھی لگا موجودہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی لگا موجودہ کہہ رہا ہوں یعنی ملکی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی لگا لیکن حکومت جانے کے بعد ظلم بھی ہوا بقول ان کے گرفتاری بھی ہوئی جیل بھی گئے فانسی تک لگا دی گئی چلاوطن تک کر دیا گیا عدالتوں میں گسیٹا گیا روک اپ کیا گیا جیل کیا گیا لیکن کسی نے بھی وزیراعظم میں پیچھتر سال میں آج تک کسی وزیراعظم نے تمام ظلم سینے کے باوجود ان کی پارٹی پہ جو کچھ بھی ہوا ایک دوسرے کو انہوں نے کاؤنٹر کیا بڑی باتیں کی لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ راز میں وہ باتیں بتا دوں گا میں وہ ساری سچائی قوم کے سامنے رکھ دوں گا پیاس تک کسی نے کیا پھر کون سے سچائی ہوگی آپ نے انٹرنیشنلی جن لوگوں کے ساتھ بات کی ہوگی وہ سچائی ہوگی ملک کے اہم لوگوں سے جو بات کی ہوگی وہ ہوگی آپ کے پاس آیا کہ وہ بات سچائی ہے جھوٹ ہے جس طرح آپ نے مراسلہ لہر آیا تو آج خود شیخ رشید صاحب نے اس کو بیس چورہ اہے پہ پھوڑ دیا اس ہانڈی کو فواد چودری نے اس کو غلط ثابت کر دیا ان کی سٹیٹمنٹ نہیں اسی طرح اس آڈیو نے بھی کلیر کٹ یہ بات بتا دی کہ وہ مراسلہ غلط تھا اس کے باوجود کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تین دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی سازش نہیں تھی اس کے باوجود کہ حسد مجید صاحب نے یہ اجلاس میں کہہ دیا کہ میں نے ایسا کوئی کانٹنٹ والا خط ہی نہیں بھیجا لیکن آپ خط نہیں دکھاتے لئے اس خط کا آپ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور آپ نے اس کو آپ نے پوری قوم کے سامنے رکھا جو کہ ایک اوفیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت اس قسم کے سائفر یا مراسلے کو آپ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ نے کیا وقتی طور پر شاید آپ کو اس کا فائدہ ہوا لیکن بعد میں لوگوں نے جب یہ حقائق سامنے آئیں تو لوگ سمجھ گئے ہیں ہاں ایک فین کلپ آپ کا ہے جو آج بھی اس کو کہتا ہے کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہتا رہے گا لیکن حقائق پہ لوگ یہ کہتے ہیں تو آپ کہنے جا رہے ہیں تو لوگ جو کہ ماضی میں آپ نے اتنی ساری باتیں کی وہ سب غلط ثابت ہوئی تو لوگوں کے یہ خیال ہے اس بات پہ کہ جی میں سب بتا دوں گا ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب جھوٹ ہوگا اور ایک طبقہ جو آپ کے فین کلپ ہے وہ کہتا ہے یس جی بلکل صحیح ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچ ہے یہ جھوٹ کیا ایک وزیراعظم کو جو ایک اہم ملک کا سربراہ رہا ہے اسلامی جمہوری پاکستان جو پاکستان کی اسلامی پہلی ایٹمی قوت ہے اور پانچویں دنیا کی بڑی ایٹمی قوت ہے اس کا وزیراعظم کوئی ایسی بات عوام میں یا پبلک میں لائے جو قومی سلامتی کے خلاف ہو جو اس حلف کی خلاف پر دی کرتا ہو کیا یہ مناسب ہے تو پھر تو ایسی اوفیشل سیکریٹ ایکٹ بھی ایکٹ کرے گا پھر قانون اور آئین کے تحت جو ان پر پابندی ہے وہ بھی ایکٹ کرے گی پھر ایکشن ہوگا پھر آپ کہیں گے کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے دوسری بات جو میں نے کہا ہے کہ پتہ نہیں لوگ ان اس پر اعتبار کریں نہ کریں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپ یہ جو بات کرنے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کیونکہ بظاہر تو دیوار پہ لگایا نہیں جا رہا حکومت صحیح کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو پوری آزادی دی ہے یہ جہاں چاہیں جلسے کریں لانگ مارچ کریں پور امن کریں یہ آگے بڑھ کر آپ کے گفتگو کریں ان کے ایک پٹیشنز میں سپریم کورٹ فورا فیصلہ دے رہتی ہے عدالت فورا ٹیک اپ کرتا ہے ان کا کیس بڑے بڑے انہوں نے اداروں کو کیا کچھ نہیں کہا اداروں نے کچھ نہیں کہا حکومت ان کے خلاف کیسز رکھنے کے باوجود گرفتاری نہیں کر رہی ہے تو بظاہر عرصہ کارہ عرصہ کہاں ہیں دیوار کہاں ہیں یا اگر یہ ایک واحد آپ کا سٹیٹمنٹ پریشر کے لیے ہے کچھ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر ٹیکٹس ہے کچھ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ بلیک میلنگ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو دھمکی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے تو بظاہر اب یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب کون سے ایسی راز افشا کرتے ہیں اور کون سے ایسی باتیں کرتے ہیں اور کتنے لوگ ان کی بات پر اعتبار کرتے ہیں اور اگر کوئی قومی راز افشا کرتے ہیں تو کیا اس کا قانونی جو احتساب ہے وہ خان صاحب کی طرف آئے گا تو پھر خان صاحب کیا کریں گے روک دانش کو حدید اللہ حافظ